ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وادی برگے کھانکا ہوں اور مساجدوں میں تقریب کا احتمام درگاہ حضرت پر میں ہوئی سب سے بڑی تقریب ہزاروں لوگوں نے موہ مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کی زیارت ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دن آج ہے کل سرکاری تعطیل دینے پر عمر عبداللہ نے حیرانگی کا کیا اظہار کہا اس طرح کے فیصلوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ہمارے جذبات کی قدر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ نیوز ایڈ سکس دیکھ رہے ہیں گلستان کے سرنگر سچوئے سے براہ راست اپنی مزبان سیدرو فاروقی کے ساتھ ناظرین نیوز ایڈ سکس میں کچھ اہم خبریں آیا چاہتی ہے عمر عبداللہ نے کل ایدی ملاد النبی کی سرکاری تعطیل کو لے کر سوالات کھڑے کیے کہ جذبات کی قدر نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ پانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ کگرناک کے کئی علاقے جو ہے وہ پانی کے حوالے سے کافی زیادہ مشکلات کے شکارے ہیں لیکن گلٹنگ کا آغاز کریں گے سب سے بڑی خبر آ رہی ہے بی جے پی کے خیمے سے کشمیر صوبے سے تعلق رکھنے والے آٹھ بی جے پی لیڈران کو پارٹی ہائی کمان نے نوٹیز جاری کیا ہے پارٹی مقالب سرگرمیوں میں بی جے پی نے آٹھ جو لیڈران ہیں پارٹی کے جن کا تعلق کشمیر صوبے سے ہیں ان کے خلاف نوٹیز جاری کیا ہے علی محمد میر، الطاب تھاپر، جی امیر، آصف مسعودی، آریف راجہ، انور خان، منصور بہد اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے سینئر لیڈر صوفی یوسف کو پہلے ہی نوٹیز جاری کیا گیا تھا پارٹی مقالب سرگرمیوں پھولے کر بتایا جارہا کہ اور بھی لوگ ہیں جن کو نوٹیز جاری کیا جا سکتا ہے پارٹی ہائی کمان کی طرف سے کئی جو لیڈران ہیں وادی کشمیر سے جن کا تعلق ہے وہ راڈار پہ ہیں سنم اجاز میرے ساتھ جڑے ہیں سنم سے ہی تفصیلات دینے کی کوشت کرے گا سنم آج آٹھ لوگوں کے خلاف نوٹیز جاری کیا ہے بارتیہ جانتہ پارٹی کے لیڈرشپ نے کیا اصل وجہ ہے کیوں نوٹیز جاری کیا گیا روف صرف آٹھ نہیں ہے لسٹ میں بائیس کے قریب لوگ ہیں لیکن آٹھ کا نام آج بھی لیڈر بھی نے کیا ہے آپ کو یاد ہوگا تین دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کیا اس طرح سے بھی کر رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جس طرح پہ پوچھا وجہ کیا ہے صوفی یوسف سے کروائی شروع ہوئی صوفی یوسف سے کروائی شروع ہوئی تو ایک بات الطاف تھاکر تک پہنچی اور جب الطاف تھاکر کے بعد آنے بڑھ دی گئی تو پتا چلا تو یہاں بڑا ہی گھوٹالے ہیں گپلے ہیں معاملات بہت ہیں پارٹی مخالف سرگرمیاں ہیں اور پارٹی مخالف سرگرمیوں سے ساتھ ساتھ عوام مخالف سرگرمی آئے اور انہیں عوام مخالف سرگرمیوں میں اندازہ کیجئے گا ایک کمرے میں سرکاری فلائٹ کے سرکار کے ایک کمرے میں رہنے والے کا لوگ جو ہے کئی لوگوں کو نوکری کا وعدہ دلا چکا ہے اور اس طرح سے کئی طرح ان پر الزامات ہیں اور انہیں الزامات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے اور ان میں اگر دیکھا جائے تو پہلہ نام الطاف تھاکر بڑے سپوکسمن ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں علی محمد میر ہیں علی محمد میر کے ساتھ ساتھ جی امیر بھی ہیں آسف مسعودی بھی ہیں عارف راجہ ہیں انور خان ہیں منظور بٹے بلال پرے کا نام آپ بھول گئے ہیں بلال پرے بھی اسی لسٹ میں ہیں اور صوفی یوسف کا جس طرح اپنے پہلی نام بتایا صوفی یوسف اس میں پہلی اس نام میں اس میں شامل ہیں تو کل ملا کے جو معاملہ جو ہے یہ معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں کئی اور نام جو ہی وہ آت ہوئے نظر آ رہے اور ان میں الزام یہ ہے کہ یہ تو ٹھیکے وکیو پہ انہوں نے سرکار لوگوں کو بتائے کہ ہم آپ کو ٹھیکے دلائیں گے اور اس میں انہوں نے کچھ کے مشن مغیرہ بھی سرکار سے لیا ہے لوگوں سے لیا ڈھوڑی میٹ مٹن مسالے جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے جنجو کی بہر آپ کا ہو جاتے جس کے ایڈنٹی ہوتی جس کے پہنچ ہوتی جس کے پاس ووڈ بینک ہوتا تو شاید یہ کسی بھی سپ میں کھڑے نہیں ہوتے لیکن بی جے پی کے لیے تب جب کوئی نہیں تھا تو تب یہی تو ان کے لیے بہت کچھ بڑے تھے اور پھر جب بی جے پی میں گئے جگہ کھالی تھے ان کو بڑے بڑے عہدے ملے اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا لیکن اوورال میں دیکھا جائے تو آج کی ریٹ میں جب بی جے پی میں کچھ مل رہے ہیں کچھ لوگ آ رہے تو ان کو پتا ہے جب اچھے لوگ آ رہے ہیں تو پھر یہ لوگ جہیں پیچھے لے ہی جائیں گے یعنی اب ایکاؤنٹیبلیٹی کی بات ہو رہی ہے کیا کچھ لیڈران نے کیا اتنے سالوں میں اس کی پوچھتاج ہوگی ایکاؤنٹیبلیٹی ہوگی یہ صرف نوٹیس تھک ہی جاری رہے گا یا کوئی سنجیدہ فیصلے لیے جا سکتے ہیں دیکھیں اب اس معاملے میں ہمیں بڑا بریٹھروم ملے کو ملے گا کیونکہ اب لوگ بھی سامنے آئیں گے اور لوگ بھی بتانے شروع کریں گے کیونکہ ہمیں جس طرح میڈیا کو بتایا جاتا ہے یاد سر ہم کہیں جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس نے اتنے پیسے لیے ہے اس نے اتنے پیسے لیے ہمیں شکایت کی جائے لیکن کوئی فرنٹ پر نہیں آتا تھا کیونکہ اندھا لوگوں کو امید تھی کہ یہ بی جے پی میں ہے موڈی جی سے ڈریکٹ رابطہ ہے وہاں ساری بی جے پی انہی کے کہنے پر چلتی ہے جمعو کشمیر بی جے پی کا انہی کے حوالے سے ہے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آج نہیں ہوا تو کل ان کی نوکری لگ جائے گی کل ان کے پیسے جو ہیں ٹھیکے مل جائیں گے کل انہیں اور کچھ ہو جائے گا لیکن جب اب ان پیل میڈیا میں خبر آگئی پبلک کو پتا چلا کہ یہ تو وہاں پہ بھی ویسے ہی ہیں تو اس کے بعد اب پبلک خاملے آنا شروع ہو جائے گی اور پبلک اب بتانا شروع کرے گی پبلک اب میڈیا میں بھی آئے گی پبلک اب پولیس میں بھی جائے گی اور بتائے گی کہ کیا 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 گیا ہے کہاں کہاں ہوا ہے اور آپ کو بتاؤں یہ چار دن پہلے سرینہ کے میں بی جے پی نہیں کے لیے اپنی دفتر بھی بند کر دیے تھے کچھ لوگوں کو دفتروں سے باہر بھی نکالا گیا تھا کہ بھائی صاحب آپ کی آپ چھوٹی ہے آپ کیوں جگہ نہیں یہاں پہ یہ بھی خبر آ رہی ہے سنم کہ جن کو سرکاری رہائشیں گاہیں ملی ہیں ان لیڈرہ میں سے ان سے وہ بھی واپس لی جائے گی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں آپ دوبارہ اپنے سوال پوچھے گا جو سرکاری سرکاری رہائش گاہیں ان کو دی گئی ہے جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی ان سے واپس لی جائے گی اس طرح کے اقدامات اٹھانے جا رہی ہے بارتی جنتہ پارٹی کی لیڈرشپ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ایکامڈیشن ملی ہے وہ بھی واپس ان کی سکیورٹی کا معاملہ ہے وہ ان کو بڑی بڑی سکیورٹی دی گئی تھی کیونکہ جب بڑا عہدہ ملا تھا تو بڑی سکیورٹی تھی تو وہ بھی ان سے واپس لی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو ون روم ایکامڈیشن ملی ہے کسی ہوتل میں کمرہ وغیرہ ملی ہے تو وہ بھی شاید ان سے شاید سکیورٹی وجوات کے بینا پہ نام فلال نہ لیا جائے لیکن صاحب ظاہر ہے جب پولیس اس پہ تحقیقات کرے گی تو ہمیں بڑی بڑی خبریں دیکھنے کو ملیں گی اور جس طرح مجھے ایک پولیس کے عددار نے بتایا کہ سی آئی ڈی یا دوسری ڈیبارٹمنٹس نے جو ویریفکیشن کی ہے اس دوران بڑے سنگین الزامات ان پر لگ رہے ہیں اور اگر انہی الزامات کے بیچ میں تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں تو بہت کچھ مل سکتا ہے چلے بہت بہت شکریہ سنم تفصیلہ دینے کے لیے بارتیہ جنتہ پارٹی کی لیڈرشپ نے قیادت نے اب فیصلہ لیا ہے اور جو کشمیر صوبے سے تعلق رکھنے والے سینئر لیڈران ہے بارتیہ جنتہ پارٹی کے جو پہلے سپ میں کھڑے تھے ابھی تک ان کے خلاف اب نوٹیس جاری کر دیا گیا سنم کہہ رہے تھے ایکاؤنٹیبلیٹی کی بات ہے کیونکہ لیڈران نے بہت کچھ کہا ہے بہت کچھ بتایا ہے اس کو لے کر پارٹی نے سنجیدہ نوٹس لیا ہے اور پارٹی مقالف سرگرمیوں کو لے کر اب ان کے خلاف نوٹس جاری کر دیا گیا ہے آج عید ملاد النبی ہے مگر جو سرکاری تعتیل کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ کل دی گئی ہے اور آج عمر عبداللہ نے اس پر سوالات کھڑے کی عمر عبداللہ نے کہا کہ اگر آج بڑا دن ہے تو کل سرکاری چھٹی دینے کا کیا مقصد ہے کیا راز ہے اور انہیں حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ کہیں سنجیدگی سے ان معاملات کو لیتے تو شاید اس طرح کے فیصلے نہیں کرتے پہلے ایک دن پہلے ہی چھٹی کرنے کا کیا مقصد ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ہمارے جذباتوں کے ساتھ کوئی جذباتوں کے ساتھ کوئی قدر نہیں ہے یہ ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں عمر عبداللہ نے آج درگا حضرت بل میں نماز جمعہ ادا کی ان کے ہمرا پارٹی کے سینئر ریٹران بھی شامل رہے ہیں عمر عبداللہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں جب ہوں کشمیر میں حالات ٹھیک ہیں اور جو ہم نے ابھی حالی میں سپریم کورٹ میں بڑا کیس لڑا اس میں کامیاری کی دعائی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جب ہوں گے ہوں گے نا لوگوں تھوڑی سی ہمت آ جائے ایلیکشن ہو جائیں گے جب ہم سب کو پتا تھا کہ بڑا دن جمعہ کو پڑے گا اس سے ایک دن پہلے چھٹی دینے کا مطلب کے مجھے ذرا یہ کبھی کسی عورتیں ہوں ہار پہ تکڑ کے دکھائیں اس سال ذرا ایک دن پہلے دیوالی کی چھٹی دے گئے میں بھی مارک کیونکہ ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے جذباتوں کی ذرا سی بھی قدر نہیں اور جب ہم اس بات کی شکایت کرتے ہیں بجائے یہ کہ ہماری شکایت کا یہ جائزہ لے کے اس کو درست کریں ہمارے ریل جو ہیں زبردستی ان چینلوں سے پھر ہٹائی جاتے ہیں آپ ہٹا دیجئے جتنے ریل ہٹائیں لیکن جو آپ نے کیا وہ آپ چھپا نہیں سکتے اید میراد النبی کے سلسلے میں امپورہ بڑھگام میں آج ایک جلوس برامد ہوا ہے جس میں کافی لوگوں نے شرکت کی ہیں اور مختلف علاقوں سے یہ جو ریلی ہے جلوس نکل کر پھر مرکزی جو جامعہ مزید امپورہ ہے وہاں پر اقتدام بزیر ہوا ہے جمیلہ دنبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ کا شکر کریں اور اس کا ذکر کریں اس کی حمد کریں کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں آتا فرمایا اور اسی سلسلے میں اسی شکر کی نیت سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دنیا کو پتا چلے کہ آج کے دن کوئی عام ذات نہیں بلکہ محبوب قائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اسی مناسبت سے ہم نے جلوس کا احتمام کیا ہے اور اس میں الحمدللہ تمام مساجد کے لوگ ہیں عوام الناس سے عاشقان رسول ہیں جو نبی کی ناتیں پڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرے لگا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں اللہ کا حمد کر رہے ہیں اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش رہے گی ناظرین آج ہم کو خبر ملی صبح کوکرناک سے اور اگر آپ نے گلستان نیوز کو آج دن بر دیکھا ہوگا تو آج گل کوکرناک کے کئی علاقوں کی خبریں جو ہے وہ گلستان نیوز پہ چھائی رہی کیونکہ معاملہ لوگوں کا تھا اور لوگوں کے معاملات اور مسائل کی ترجی جو ہے وہ گلستان نیوز دے رہا ہے یہ گلستان یہ کوکرناک کا وہ علاقہ جہاں کی بارہ بستیہ جو ہے وہ پانی کے بوند بوند کے لیے ترس رہی ہے اور یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ جو بیلر رکھے جاتے ہیں گاؤں کے باہر اور وہاں پر جو محکمیں جلشکتی ہیں ان کی گاڑی آتی ہے اور ان بیلرز میں پانی جمع کر کے جاتی ہے پھر دور سے یہ لوگ آکے یہاں سے پانی حاصل کرتے ہیں گھر میں کھانا بنانے کے لیے یا وہ پانی پینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات اور پانی بھی دیکھئے کس طرح کا ہے گندہ اور گلیز پانی ان کو مل رہا ہے اور اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ کافی مشکلات کے شکار ہو رہے ہیں آج کے دور میں اگر آپ پانی کے لیے ترس رہے ہیں تو جو سرکار دعوے کر رہی ہے جمع کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی کو لے کر کیا یہی ہے تعمیر و ترقی کیا یہی ہے لوگوں کی ترقی جس کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں سرکاری سطح پہ اور کہا جا رہا ہے کہ جمع کشمیر میں تعمیر و ترقی کا جال بچھائے جا رہا ہے یہ گریب عوام یہ گریب طبقہ بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے اور سرکار نے کئی سکیمیں لائی ہیں نئی سکیم بھی مطارف کی ہے جے جے ایم یعنی اب ہر گر میں نل کے ذریعے جل ملے گا یہ سکیم بھی لائی گئی ہے کئی سالوں سے یہ سکیم بھی چل رہی ہے جمع کشمیر کے ملک کے ساتھ ساتھ جمع کشمیر کے اندر بھی پر ان گریب لوگوں کو اس سکیم سے بھی کوئی فائدہ ابھی تک نہیں ملا ہے اور دور سے یہ آ کر ان بیلرز سے پانی حاصل کر کے گھر چلے جاتے ہیں پھر ان کو کئی دن تک اور انتظار کرنا پڑ رہا ہے پہلے ہم لوگوں کی بات آپ تک پہنچائیں گے لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو کنسرن ایگزیکیٹیو آفیسر ہے سریر احمد وانی صاحب ان سے برائی راست اس معاملے پر بات بھی کریں گے ہمیں پراغم بہت ہے پانی یہاں تھوڑا سا ناغ تھا وہ لے گیا کچھ چار گھر ادھر اور باب یہ ہے ہم یہ چار پانچ گھر بلکل نہ پائپ نہ پانی گاڑی والا پچارہ پانچ دن کے بعد یہ دالتا آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ناغ گیا ہمیں بہت مشکل ہیں تو کتنے دن نکلتے ہیں ایک بیلرز کو چلیے فریادی نے بات کی ادھر موڈی صاحب بیٹھے ہیں اور ادھر ہمارے آپ سر بھی بیٹھے ہیں پر ہم لوگ ترس رہے ہیں پانی کی بونت بونت کے لیے سریر احمد وانی صاحب جو کہ ایگزیکیٹو انجینئر جل شکتی ڈیوجن بج بیرہ ہے اور وہ ان کے انچارج میں یہ کوکرناک سب ڈیوجن بھی ہے تو ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ انتظامات آپ سرکاری سطح کی جارے کیونکہ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی مایوس کن ہیں سریر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے جو تصویریں آج ہم نے دیکھی جو گلستان نیوز پہ تصویریں صبح سے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مایوس کن تصویریں ہیں کیونکہ آج کے دن میں آج کے اس آہ موڈرن صدی میں موڈرن زمانے میں ان لوگوں کو اتنی مشکلات ہو رہی ہے کہ ان کو بیلر سے گھر کے لیے پانی لینا پڑتا ہے ان کے علاقوں میں نل نہیں کوئی نل کا انتظام بھی نہیں کیا گیا ہے رو صاحب بے شک آپ ٹھیک کے رہے جو لوگوں کی گریوین سے یہ جو ہیپٹیشن ہے جو گاؤں ہیں اندرون ساگم اس میں دو ہیپٹیشن ہمارے پڑتے ہیں ساگم اور لور ساگم اندرون ساگم جی اور ہم اس وقت پانی دے رہے ہیں کو تھرو ٹینکرز جو روڈ سائٹ ایکسیسیبل ایڈیا ہے اس میں ہم ٹینکرز دے رہے ہیں جو ہمارا اس وقت جلس جیو اندیشن پلیکشن پروگرام چلا ہے اس میں ہم نے سکیم کنسیو کی تھی بھی گاؤں وارٹر ہے سور ہم جو یہ ہم لکھ ہے یہ پاڑی ایڈیا ہے گاؤں وارٹر نہیں نکلا جو وہاں کے پیار ہے ان کے ساتھ جوائنٹ انسپیکشن کر کے سائٹ سے پانی نہیں نکلا اس کے بعد ہم نے آرٹرنیٹر سورس کیا ہے جس میں ہمارا کوکرناک سپنگ ہے ان کا سورس کام اس وقت چل رہا ہے پہاڑی اتنی اوپر ہے جس کو ہم اپنی لنگویج میں سٹیٹک ہیڈ بولتے ہیں تقریباً چار سو پچاس میٹر روڈ سائٹ سے اوپر ہے ہپٹیشن اس پہ ہم کام چل رہا ہے اس وقت انٹیکس ہم پہ کام چل رہا ہے اثار پہ کام چل رہا اور ہماری جو اب ان کو سپنگ سے پانی آ جائے گا اس میں کوئی فلٹریشن کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہمارا پلیکشن پروگرام جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے جی اس پورے گاؤں کو اس میں ہم کور کر رہے ہیں بیفور ڈیسمبر انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر کے دیں گے اور اگر ان کو پانی کی ابھی کئی کبھی ضرورت پڑے گی میں کنسورٹ ایڈابل یہ وہاں یا مجھے بھی کال کر سکتے کسی بھی وقت اگر ان کو فریکرنسی ٹینکر سے اس کی بڑھانی ہوگی وہ بھی بڑھائی گیا سریل صاحب براہ راستہ آپ کو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو سن بھی رہے ہیں پر دوہزار گہرہ سے غالباً یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ان کو اس طرح پانی مل رہا ہے کہ ٹینکر جاتا ہے پھر ان بیلرز میں پانی جمع کر کے جاتا ہے پھر یہ لوگ اٹھاتے ہیں یہ تو سمر کی بات ہے ونٹر میں ان لوگوں کے لیے کیا انتظام ہے اس بار تو ونٹر سے پہلے انشاءاللہ ان کی جو پرابلی میں وہ حل ہو جائے میں اس سے پہلے ہی بات کر رہا ہوں کہ دوہزار گہرہ سے گھرے ماملہ چل رہے تو ونٹر میں ان لوگوں کو جب جب ایکسکسیبل ایرہ ہوتا ہے ہماری ٹریکہ سرس جاتی ہے روڈ سائٹ پہ جاتی ہے یہ بے شک ہے اب تیشن تھوڑا توپوگراثی ہے وہ بہن چو پوپولیشن وہ سکیٹرڈ ہے بے شک ان کو پرابلیم ہو رہے ہیں اسی کے لیے ہمارا فلیکشی پروگرام چل رہا ہے اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا جی جی ایم میں بتا جا رہا ہے کہ آپ نے دو پروجیکٹس وہاں پہ ہیں وہ زیر تعمیر ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسمبر تک وہ مکمل ہو سکتے ہیں روڈ صاحب بے آپ کی اس میں لانا چاہتا ہوں کہ میرا ککرناف جو سبجن ہے اس میں سیونٹی تھری سکیم چل رہے ہیں ان میں سے اندر بند ساگم کے لیے بھی ایک سکیم چل رہی ہے اس وقت اور اس کو انشاءاللہ بیفور ڈیسمبر آپ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اچھا چلے امید کریں گے کہ بیفور ڈیسمبر وہ کمپلیٹ ہو جائے اور یہ گریب لوگ بھی اب نل کے ذریعے پانی دیکھیں کیونکہ جس طرح ان کے چہرے بتا رہے ہیں ان کی باڈی لنگویج بتا رہے ہیں کہ کن مشکلات سے یہ گزر رہے ہیں کن حالات سے یہ دو چار ہیں کیونکہ جو ٹینکر آپ دے رہے ہیں جس بیلن میں ان کو پانی مل رہا ہے یہ کھانا بنانے کے لیے اور پینے کے لیے باقی جو ان کے معاملات ہیں وہاں پہ ان کو بڑی دکت ہوگی ان کو بڑے مشکلات آتے ہوں گے تو امید ہم بھی کریں گے کہ سرکار جو ہے محکمہ جو ہے اس کا سنجیدہ نوٹس لے اور کام جو ہے جلدی سے جلدی ہو اور ان لوگوں کو بھی پانی جو ہے وہ فرام ہو آپ کا بہت بہت شکریہ سریع صاحب اس پروگرام میں جڑنے کے لیے بات کرنے کے لیے ایگزیکیٹیو انجینئر جلد شکتی ڈیوجن بجبارہ جو کہ جن کا یہ چارج میں ہے کوکرناک سب ڈیوجن یہ بات کر رہے تھے کہ محکمہ نے جی جی ایم کے تحت جو کام وہاں پہ شروع کیا ہے اور امید کریں گے کہ ڈیسمبر تک وہ کام مکمل ہو اور ان گریب لوگوں کو بھی پانی ملے ان حالات سے یہ لوگ گزر رہے ہیں یہ حالات دیکھ نہیں سکتے ہیں اور عام لوگ جو ہے وہ یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ اپنے لیے انتظام کرتے ہیں پانی کا سرکار کی بھی آنکھ کھلے محکمہ کی آنکھ کھلے ذرا ان لوگوں کے لیے بھی کوئی انتظام کرے جزائے خیر پائیں گے وہ لوگ جو ان گریبوں کے لیے سامنے آئیں گے جوائنٹ سیکریٹری ہلتھ اینڈ فیملی ویل فیر گورنمنٹ آف انڈیا انکیتہ شرمہ نے ڈیکٹر ہیلتھ سرویسز کشمیر کی موجودگی میں آج سب ڈسٹرک ہسپٹل پامپور میں آئیشمان باؤ ہیلتھ میلے کا ابتدا کیا اس موقع پر محکمہ کے کئی افسران بھی موجود رہے آج ہیلتھ میلے جو ہن نے ان کلیبریشن و گورنگ میریکل پالیج پہ ساکھ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اوپر سپر سپیچی لیسٹز بھی بہتے ہیں کاریورجسٹ، انکرینالوگیسٹ، ڈومیٹوالجسٹ اینڈ سائیڈریسٹ ان ایڈیشن ٹاور اون سپیچی لیسٹ سارے چیز کا جو ایک ہی مطلب ہے لمبی امبر وہ اسی سے ہوگی جب ارلی ڈائیگنوسس ارلی ٹریٹمنٹ اور اس کے بیسٹ پراغنوسس ہے ہمیں ہی تو پتہ چلے گا کہ ابھی کسی کو پتہ چلے گا آج ہائپرٹینسن ہے یا ڈائیبیٹیز ہے یا کوئی دو تین کینسر سے جس کے لیے ہم سکرین کرتے ہیں یا بریسٹ کینسر ہو یا اورل کینسر ہو یا سروائی کینسر ہو جتنا جلدی کسی چیز کا بھی کوئی بھی بیماری انسان کو لگے جتنا جلدی اس کا پتہ چلتا ہے اتنا بہت اچھا اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جو پورا لائف سپین ہے وہ اچھے سور ہلدی طریقے سے گزارے گا اس کا یہی مطلب ہے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ آ جائے ایک تو اپنا آبا کار بنائے جیسے ابھی اندر بھی کہہ رہا تھا آبا کار سے ایک آپ کا ریکارڈ رہ رہا ہے آپ کا پورا ریکارڈ رہے گا جتنی دیر تک وہ ہے اس کا پورا تا عمر اس کے ساتھ وہ ریکارڈ رہے گا اگر ویس کیا ہوتا ہے آج آپ نے ڈاکٹر کو دکھائے کھل وہ بھول گئے پریسکرپشن کہیں یہ ہے کہیں انویسٹگیشن پھر کچھ دکھتا ہی نہیں ہے آپ کے وائٹل جو بلڈ پریشن کیا تھا چھے مینے پر چلے اس میلے سے کیا کچھ فائدہ مل سکتا ہے اس سکیم سے کیا کچھ فائدہ مل سکتا ہے ڈاکٹر ہلس سروسیز کشمیر بات کر رہے تھے ادھر بات کرتے ہیں زلہ شپیان کی زلہ شپیان کا مین ٹاؤن جو ہے کئی جو علاقے ہیں مین ٹاؤن میں وہ بنیادی سہولیت سے محروم ہے خاص کر جب رابطہ سڑکوں کی بات کرتے ہیں جان محلہ شپیان کی لوگوں نے الزام لگایا کہ جان محلہ کی جو رابطے سڑکے ہیں وہ کہیں بنائی نہیں گئی ہے اور لوگ چلنے فرنے میں ان کو دشواریاں آتی ہیں مشکلات ہو رہی ہیں معاملہ کئی بار انتظامیہ کی نوٹس میں بھی لائیا گیا مگر آج تک معاملے کو انتظامیہ نے سنجیدگی سے نہیں لیا نہ ہی لوگوں کے مشکلات حل کرنے کے لیے کوئی خاص اقدامات اٹھائے گئے ہر جگہ روڈز بن گئے یہ شپیان کا مین ٹاؤن ہے اور یہ ٹاؤن کے ساتھ ہی ہے یہاں کوئی روڈی نہیں ہے یہاں آج بھی اگر خطا نخصتا ہے کوئی بیمار ہو جائے اس کو کندو پر اٹھائے کے ہاسپٹل لینا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھے نیرو لینز ہے ہم نے بہت اپروچ کیا منسکل کمیٹی شپیان کو ایکزن آرن بی کو تو کمیٹی والوں نے مہربانی کی کہ انہوں نے اس کو پیسے بیسے دیتے کام کے لیے تو پتہ نہیں جب آرن بی والوں نے وہ پروجیکٹ بنایا شاید وہ جائی صاحب نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنایا ہو گیا بکازی اس ناٹ کام ہر ناظرین گاندھی جہنتی کے سلسلے میں بدروہ فورسٹ ڈیوجن نے ایک سائیکل ریسنگ کا انقاد کی احتمام کیا تھا اس موقع پر ڈی اے فو ڈیوجنل فورسٹ آفیسر بدروہ چندر شکر اور اے ایس پی ونوڈ شرمہ بھی موجود رہے انہوں نے بھی اس سائیکل ریسنگ میں شمولیت اختیار کی جس میں سے آج جو ہمارا سائیکل ریلی ہے بسیکلی آپ دیکھتے ہیں کی پوری دنیا میں آج کے دور میں کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کے بارے جو گلوبل ایشوز ہیں تو اس کو ایڈرس کرنے کے لیے جو لوکل ہمارے سمال انیشیٹیوز ہو سکتے ہیں جس میں سے جو سسٹینبل ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ جتنا بھی جو کاربن امیشنز ہمارے ہو رہے ہیں وہاں پہ جو پیٹرو کیمیکلز ہیں یا پیٹرویم کے ریلیٹر جتنی ہماری گاڑیاں چل رہے ہیں اسے بہت سارا پولوشن جو ہے وہ ہو رہا ہے وہ کہیں نے کہیں کلائمیٹ چینج اور ان میں کنٹریبیوٹ کرتا پہ یہی میسیج دینا چاہیں گے تاکہ ہم سائیکلنگ یوز کرتے ہیں یا ایسے ایریا میں جانتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ جو جہاں پہ میریموم بیوز جو پیٹرویم ہو پاکی ایمیشنز کم ہو اور سیسٹینیبل ہو اور کیونکہ آنے والے ٹائم میں یہی آلٹرنیٹس ہیں جس میں ہم میٹیگیشنز کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج چلے ناظرین آج کی نیوز ایٹ سکس میں بس اتنا ہی آپ گلستان نیوز کے ساتھ جڑے رہے گلستان نیوز پہ ابھی لداکی خبر نام آئے گا ہمارے ساتھی ظہور لولا بھی اس کو آپ کے سامنے لائیں گے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان میٹ مطن مسالے جو آپ کے حال